الحمدلللہ اللہ اللہ لہزی ابدال افلاق والردین والصلاة والسلام علی من قال کنت نبی و آدم بين المائے والدین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللہزین عامنو قتب علیکم السیام کما قتبا لللزین من قبلکم لعلکم تتکون صدق اللہ مولانا العظیم قابل ست تقریم اترام حضرین اکرام اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کی برکتوں فضیلتوں اور سعادتوں سے مال مال ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے عباب کے فرمائش اور اسرار پر اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ درس قرآن کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں الہوالالمین کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اپنی بارگاہ میں حاضر ہو کر خلوص کے ساتھ دین کی باتیں سننے سنانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے جہاں تک اس مہینے رمضان المبارک کی برکتوں کا تعلق ہے یہ صحیح حدیث ہے حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں کہ شابان کے آخری دن تھے اور حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں یہ خطبہ خود ارشاد فرمایا اب وہ خطبہ کیا ہے حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ عَزَلَّكُمْ شَهْرٌ عَزِيمٌ مُبَارَكٌ کہ صحابہ کی جماعت تم پر ایک عظیم اور انتہائی بابرکت مہینے نے سایہ فرمایا ہے پھر حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جس کی عبادت ہزار مہینے سے افضل اور عالی ہے پھر حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں دن کا روزہ فرض اور رات کا قیام اللہ نے سنت فرمایا ہے اور فرمایا یہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے جس میں ایک نفل فرض کے برابر ہے اور ایک فرض جو ہے وہ ستر فرض یا ستر ہزار فرض کے برابر ہے پھر حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہو بشار السبر یہ سبر کا مہینہ ہے اور سبر کا صلی اللہ کے ہاں جنت ہوتی ہے پھر حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو بشار المواسات یہ غم گساری کا مہینہ ہے یعنی دوسروں کے غموں کو محسوس کرنے اور اس کا مداوہ کرنے کا مہینہ ہے آپ کے اور میرے سامنے ہے کہ جو لوگ دن میں دین بار چار بار پانچ بار کھاتے ہیں انہیں کہاں احساس ہو کہ غریبوں کی جھوپڑیوں میں جہاں کئی کئی دن سے واقع ہوتا ہے وہاں غربت نے کیا حال بنا رکھا ہوتا ہے اور اگر سولہ گھنٹے بھوک اور پیاس برداشت کرنا مشکل ہے تو کئی کئی دن بھوک اور پیاس برداشت کرنا کتنے مشکل ہوگا تو یہ غم خاری اور غم گساری کا مہینہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر آپ نے فرمایا کہ جزاد و فیہ رزق المومن کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اخراجات اس میں زیادہ ہو رہے ہیں مال میں کمی آ رہی ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے چودہ سو سال پہلے فرما چکے کہ جزاد و فیہ رزق المومن کہ تمہیں رزق کی فکر نہیں کرنی چاہئے رمضان میں اللہ رزق میں بھی برکتیں عطا فرما دیتا ہے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا اس مقدس مہینے میں جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا فرمایا اور اس کو دوزخ سے رہائی بھی عطا فرما دے گا اور روزہ افطار کرانے والے کو بھی روزے دار جتنا سواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا پھر یہ میرا خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے روزہ دار کو بھی پورا سواب عطا فرما دے گا اور روزہ افطار کرانے والے کو بھی پورا سواب عطا فرما دے گا پھر میرا یہ ذہن کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں خیال آیا ہوگا کہ شاید کوئی سوچے کہ پیٹ بھر کے کھلانا تو بڑا مشکل ہے کون اتنے اخراجات برداشت کرے اور غریب آدم بالخصوص سوچے گا کہ میں کہاں اس فضیلت سے بیرہ ور ہو سکتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوت اللہ حاضح السواب من افطر علا تمرت فرما یہ ضروری نہیں ہے کہ روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھلائے تو اللہ یہ سواب عطا فرمایا اگر ایک خجور کے دانے پر افطار کرائے گا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو یہی سواب عطا فرما دے گا اوالا شربتن یا پانی کے گھونٹ سے روزہ کھلائے گا پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی سواب عطا فرما دے گا فرمایا اوالا مزکت لبنن یا دود کے گھونٹ پر روزہ افطار کرائے گا پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی مکمل سواب عطا فرما دے گا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کے پہلے دس دن اور درمیان والے دس دن بخشش ہی بخشش ہے اور آخر والے دس دن دوزق سے رہائی کی چٹھی کے ملنے کے دس دن ہیں پھر آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تم نے چار باتوں کی کسرت کرنی ہے پہلی دو باتیں وہ ہیں جن سے تمہیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی اور آخری دو باتیں وہ ہیں جن کے بغیر تمہارا چاہ رہی نہیں صحابہ نے کہا جی پہلی وہ دو باتیں جن سے اللہ کی رضا ہوگی حاصل ہو جائے گی وہ کیا ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمے کا ذکر کلمے کا ورد زیادہ اور استغفار کا ورد زیادہ کرو ان دو چیزوں کے کسرت سے ورد سے تمہیں اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو جائے گی اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمے کا ورد اور استغفار سے تمہیں اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو جائے گی اور اس مہینے میں تمہیں اللہ تعالیٰ اور زیادہ برکتوں اور فضیلتوں سے مال فرما دے گا اور وہ دو چیزیں جن سے تمہیں تمہارے بچنے کچارہ ہی نہیں بچ ہی نہیں سکتے رہ ہی نہیں سکتے فرمایا اللہ سے دوزک سے رہائی کسرت سے مانگو اور جنت کا حصول اس کی دعا تم کسرت سے کرتے رہو دوزک سے بچنے کی اور جنت کے حصول کی دعا اس مہینے میں تم کسرت سے کرو کیونکہ اس کے بغیر تمہیں چاہ رہی نہیں ہے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے آپ نے فرمایا کہ لسائم فرہتان فرہتن اندہ فطر ہی و فرہتن اندہ لکا رب ہی کہ روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی ہے روزہ کی افطاری کے وقت اور دوسری خوشی اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت مہیا فرمائے گا جب جنت میں اسے روزہ کے بدل میں رب کا دیدار نصیب ہوگا کہ دو خوشیاں ہوں گی ایک روزہ کی افطاری کے وقت کہ سولہ گھنٹے پندرہ گھنٹے کی میند جب مکمل ہوگی روزہ کی افطاری کا وقت ہوگا تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی اور پھر اس سے بھی بڑھتے خوشی اسے اس وقت مجسر ہوگی جب جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو روزہ کے بدل میں اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو روزہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پانچ ایسی خصوصیتیں میری وجہ سے عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کی امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی پانچ خصوصیتیں ہیں جو اللہ نے آپ کے صدقے ہمیں عطا فرمائی ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلی خصوصیت یہ ہے کہ روزہ دار کے موں کی جو بو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسطوری سے بھی افضل اعلیٰ ہے پہلی یہ خصوصیت ہے کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے کھاتا پیتا کچھ نہیں ہے تو اس کے موں سے بو آتی ہے جس سے وہ خود بھی متنفر ہوتا ہے لیکن الہوالالمین فرماتے ہیں دنیا ایسے پسند کرے نہ کرے چونکہ اس نے میری رضا کی خاطر روزہ رکھا ہے میرے نزدیک یہ کسطوری سے بھی افضل اعلیٰ ہے پھر علماء نے اس کی تشریح کی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ روزہ دار جب اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ان کے موں سے اس وقت کسطوری سے بڑھ کے خوشبو آ رہی ہوگی میدانے مش پھر دوسری حضور صلی اللہ علماء نے فرمایا کہ جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو صبح سے لے کر شام تک پانی کی مشلیاں اس کے لئے اللہ سے دعا مغفرت کرتی رہتی ہیں روزہ رکھ اپنے لئے یہ رہا ہے لیکن اللہ نے اس امت کو کیا خصوصیت اتا فرمائی ہے کہ پانی کی مشلیاں صبح سے لے کر شام تک اس کے لئے دعا مغفرت کر رہی ہیں اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالی جنت کو سجانے ایک حکم دیتا ہے فرشتو جنت کو سجاؤ کہ اس میں روزہ دار آنے والے ہیں پورا سال اللہ تعالی کے حکم سے فرشتے جنت کو سجاتے رہتے ہیں اور تیسری یہ خصوصیت ہے کہ جو شیعتین ہیں سرکش شیعتین کو اس مہینے میں اللہ تعالی کے حکم سے انہیں پابندے سلاسل کر دیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں وصف سے نہ ڈال سکیں برائی کی طرف مائل نہ کر سکیں اس مہینے کی برکت سے انہیں پابندے سلاسل کر دیا جاتا ہے اور آخری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالی آخری فرمایا کہ اس کی آخری رات میں سب کی بخشش فرما دے تو صحابہ کرام نے کہا جی آخری رات سے کیا مراد ہے تو حضور کیا لیلت القدر ہے آپ نے فرمایا نہیں دنیا میں اصول ہے کہ جب مزدور اپنی مزدوری پوری کرتا ہے تو اس کو مالک سلا پورا دیتا ہے تو آخری رات سے مراد ہے رمضان کی آخری رات کہ ادھر روزے دار نے اپنا کام مکمل کر دیا ادھر اللہ نے اس کو مزدوری پوری دے دے کہ اس کی بخششی فرما دی پھر توجہ فرمائیے اب روزہ ہے کیا کیا صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اس پر بے شمار موجود ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو روزے کی حالت میں جھوٹ کو نہیں چھوڑتا جھوٹ پہ عمل کو نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ اس کے بوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے سے سوائے پیاس کی کچھ حاصل نہیں ہوتا اور بہت سے رات کو قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو سوائے شبے داری کے اس کھڑے ہو کر تراوی میں کچھ حاصل نہیں ہوتا مقصد کیا ہے اور حضرت دات علی حجویری نے اس کی بڑی حسین وضاعت فرمائی ہے فرمایا فائضہ سمتا فلج سم بسرو کا ولیسانو کا وسمو کا وکلو عزبن من کا کہ جب تو روزہ رکھے تو صرف کھانے پینے سے اجتناب نہ کرے بلکہ تیرے موں کا روزہ ہونا چاہیے تیری آنکھ کا روزہ ہونا چاہیے تیرے کان کا روزہ ہونا چاہیے تیرے ہاتھ کا روزہ ہونا چاہیے تیرے پاؤں کا روزہ ہونا چاہیے کہ تاکہ نہ تو کان سے کوئی غلط بات سنے نہ تو آنکھ سے کوئی خلاف شرع بات دیکھے نہ کوئی موں سے تو خلاف شرع بات نکالے موں سے گلہ نہ نکلے بہتان نہ نکلے جونٹ نہ نکلے فوش بات نہ نکلے کسی کے دل آزاری کی بات میں نکلے زبان کا بھی روزہ آنکھ کا بھی روزہ کان کا بھی روزہ ہاتھ کا بھی روزہ ہاتھ کسی غلط کام کی طرف اٹھے نہیں پاؤں کسی غلط کام کی طرف چل کے جائے نہیں مکمل آزا کا روزہ ہو پھر اللہ تعالیٰ اس پر مکمل ثواب بھی عطا فرماتا ہے اور علماء کہتے ہیں کہ یہ ایک ریرسل ہے متقی بنانے کی تقوی بندوں تقوی کی راہ پر چلانے کی کہ جب ان سب باتوں سے ایک مہینہ رک جائیں گے ہو سکتا ہے ان کی طبیعت مائل ہو جائے اور سارے سارا سالی رک جائیں پھر ساری زندگی اسی طرح رک جائیں پھر شاید بعض دوست صرف اپنی طبیعت کی وجہ سے کہ مجھے یہ تکلیف ہے معمول اسی تکلیف پر ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ علماء کہتے ہیں کہ خود ڈاکٹر نہیں بننا چاہیے جب تک کوئی حاضر ڈاکٹر یہ نہ کہے کہ اس مرض سے تجھے تیری موت واقع ہو سکتی ہے یا تیری بیماری بڑھ سکتی ہے اس وقت تک وہ معذور تصور نہیں ہوگا اسے روزہ رکھنا پڑے گا اور یہ بھی ذہنوں میں رہنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بلا کسی عذر کے یا بلا کسی بیماری کے روزہ چھوڑ دے رمضان کا پھر ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو ساری زندگی کے روزے رمضان سباب میں رمضان کے ایک روزے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے میں کس کی برکتوں کی کوئی انتہائی نہیں ہم اپنے روزے رکھیں فرض بھی ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کے اس چلتے ہوئے رحمت برکت فیضان کے درجہ سے اپنے دامن کو بھی مالا مال کر لیں